السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امیدیں سبی خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں مزے سے ہوں آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت سردی کا زبردست ویلوگ آئیے ہم اپنے ویلوگ کا آغاز نماز فجر سے کرتے ہیں ہم نے کی نماز فجر ادا اور پھر مزے سے کیا بچوں کے ساتھ ناشتہ چلنے ہم نے حلوہ باہر سے مگایا تھا اور پراتے میں نے گھر میں منایا تھے کیونکہ بہت صدید سردی تھی سخت اس کے بعد بچوں کو کیا میں نے تیار اور بچوں کو بٹھا دیا میں نے پڑھانے کے لئے یہ ہے میرا بیٹا سید محمد حسین آپ نے دیکھا ہوگا اس کو پہلے بھی اور یہ ہائی بول رہا ہے اور یہ میری چھوٹی بیٹی حرین فاطمہ یہ مینہ الفاطمہ یہ اپنی بہن کو بٹھا کے پڑھا رہی ہے اور جو ہے میں نے کہا سردیوں میں ان کو ٹوشن بھی میں نے ان کا ونہ کیا ہوا ہے کیونکہ سخت سردی ہے یہاں پہ اور آج تو بارشی ہو رہی تھی بہت شدید تھنڈ تھی جس کی وجہ سے میں نے بچوں کو اپنے روم میں بٹھا کے کور کر کے کہا پڑھوں اس کے بعد میں نے لگائی مشین اور مشین لگائی یہ دیکھیں یہ ہم اپنے کپڑے واش کر رہے ہیں آج اور دیکھیں ایک طرف ہم نے مشینی لگائی تو دوسری طرف جو ہے وہ شدید بارش شروع ہو گئی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی گلی کا ویو دیکھیں بارش ہو رہی ہے اور بہت ہوا تیز چل رہی ہے اور سخت سردی ہے پرندیں دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پرندیں اتنی خوش کیوں ہیں ہم تو سردی سے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں پڑھائی ہوا میں اور دیکھیں آپ کو یہ ہمارا یہ ٹاور ہے یہاں پہ ساری چیلیں ہوتی ہیں اور یہ بھرا ہوتا ہے چیلوں سے اس کے بعد میں نے سخت سردی کو دیکھتے ہوئے بنایا گاجر کا حلوہ ایک کلو میں نے گاجریں لی اور اس میں دو کلو دودھ ایڈ کیا اس کو اس میں اچھے طریقے سے میں نے پکایا اور گاجر کے حلوے کا میرے ایک زبردست سیکرٹ ہے کم خرچے میں میں ڈالتی ہوں اس کے اندر ملائی جو دودھ کی جو ہوتی ہے نہ ملائی وہ میں ڈال دیتی ہوں پھر اس میں اس کو پکاتی ہوں اس کا ایک اور بھی سیکرٹ ہے کہ آپ آئیل نکلنے سے پہلے ہی آپ نے بند کرنا ہوتا ہے جیسے ہی میں ملائی ڈالتی ہوں اور اس کو پکاتی ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے میں اس میں چینی آئیڈ کر دیتی ہوں حسب زائی کا جتنی آپ چینی پسند کرتے ہیں کوئی لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں کوئی کم پسند کرتے ہیں تو میں اس میں چینی اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کے بعد میں ڈالتیوں اس کے اندر انڈے میں نے تین عدد انڈے لیے ان کو پھینٹا اور پھینٹ کے اس کے اندر مکس کیا اچھے طریقے سے اور پھر اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے بھونتے ہیں بس یہی خیال رکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ جب ہم انڈے ڈالیں نا اور چینی بھی ہم نے ڈالی ہوتی ہے ملائی بھی ڈالی ہوتی ہے تو فوراں نا آئل نکلنے لگ جاتا ہے ملائی کا اگر آپ وہ ملائی کا آئل نکل آئے پھر تو آپ کا گاجر کا حلوہ ہو جائے گا خراب آپ نے ایسا کرنے کے دیکھیں ہلکا سا وہ گریسی گریسی نیچے ہونے لگ جاتا ہے اس ٹائم ہی آپ نے اپنا فلیم بند کر دینا ہے چھولے کا اور سمجھے کہ آپ کا گاجر کا حلوہ وہ بلکل تیار ہو گئے ہے اگر تھوڑی سی آپ نے لا پروائی کی تو وہ پھر آئل نکل آئے گا اور بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا میرے ہسپرنٹ کو بھی بہت پسند آیا بیسے میں گاجر کا حلوہ بہت اچھا بناتی ہوں الحمدللہ سب بہت تعریف کرتے ہیں سب کو بہت پسند آتا ہے گاجر کا حلوہ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری چینل پر نائے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں اچھی ویڈیو بناوں اس کے بعد بارش ہو رہی تھی تو میں نے کپڑے اتار کے اندر ڈال دیئے کیونکہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں پھر میں ان کو لپیٹ رہی تھی تاکہ لپیٹ کے جو خوشکیں وہ رکھ دوں اور جو گیلے ہیں ان کو پھیلا دوں پھر میں نے بنائی یخنی میں نے آدھا کلو لیا دیسی مرگی دیسی مرگی اور یہ سارے سپائسز لیے میں نے پھر ان سب کو جو ہے میں نے ایک ساتھی ککر میں ڈالا سب سے پہلے آئل گرم کیا پھر چکن ڈالا اس کے بعد چکن کو جو ہے اس کے اندر میں فرائی کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر چکن ڈال دیا میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اچھے طریقے سے تاکہ اس کی جو ہے وہ سمیل ختم ہو جائے ویسے بھی جب آپ اس میں سپائسز بغیرہ ڈالتے ہیں آئیے دیئے دیکھیں سارے کچھ ادرک لسن اور یہ بڑی لیچی تیز بات بغیرہ ان سے سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے اور پھر اب میں نے حلدی ڈال لیا ہے نمک میں نے پہلے ڈال لیا تھا پھر اینڈ میں دیکھیں یہ پیاز ڈالیں ہیں ان کو بھون گی پھر میں نے پانی ڈال دی اس کو پریشر لگاؤں گی مزیدار جکنی تیار